آپ بہت اچھا کیا سجد بھائی جو شفٹ ہو گیا انڈیا کا ایک جہاز ہٹ ہو کر ایک دم وی سی آفس کے سامنے گرہا ہے حملہ ہم پر ہوا ہے اور سارا دنیا کا میڈیا انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے یہ سب کیا ہوا رہا ہے اس لیے کہ ان کا دماغ اور ان کا قلوم ان کا توپوں سے زیادہ تیز چلتا ہے اور ہم ہم اپنا لوگوں کو ناراض کیا ان کو ان کو حق نہیں دیا وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا ہے اور ان کا نام پر کچھ لوگ نہ ہی دشمن کے ساتھ ملیا ہے بلکہ ان کے لیے راستہ بھی صاف کر رہا ہے اپنا ہی قوم کے لوگ کو اس جرم میں قتل کر رہا ہے وہ ناصلون بینگولی نہیں ہے یا ملک سے وفادار ہے ہم نے سنا ہے کہ ادھر اس پاکستان ریفرز اور ادھر کے کچھ فوجی لوگ ان کے ساتھ مل کر بغابت کے بعد ان سے اسلحہ لے کر اپنوں کے خلاف لڑا ہے ایک تو ہمارا یہ لیڈر لوگ معلوم نہیں کس ملک کا باشندہ ہے خامہ خامہ انٹرنیشنل پریس پر پابندی لگا کر اس کو اپنا خلاف کر لیا ہے اب وہ آنکھ بند کر کے آنکھ بند کر کے اندھا دند اخبار میں ایسا تصویر لگا رہا ہے جس میں نون بینگولی لوگوں کا لاش صاف سجاد بھئی صاف پہچاننے کے بعد بھی کیپشن ہی لگائے جاتا ہے پاکستانی فوج کا ظلم کا شکار بنگلہ دیش کا جانی سار تو ادھر ہمارا سیاست دن لوگوں کو کیا موت پڑ گیا ہے پتا تک کیوں نہیں ہے دنیا کو کہ انڈیا ہمارا نام پر دھوکہ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ افسوس تو ہم کو اسلام آباد والوں پہ ہے ان کا سوچ پر ہے ان کا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ دن ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے اب تو یون ہی کچھ کرے گا تو کرے گا وہ تو کب کرے گا اس کو جلدی کرنا چاہیے نا وہ انوار الزمہ صاحب بتا رہا تھا کہ ادھر ویس پاکستان کا جتنا سینئر افسر لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کو ان کے گھروں سے اٹھا کر انٹرکونٹینٹل ہوتل میں شفٹ کیا جا رہا ہے ارے ان سے زیادہ خوطرے میں تو ہم لوگ ہیں جو دونوں طرف کو سمجھاتے سمجھاتے کسی ایک طرف کبھی نہیں رہا ہے ہم کو تو کوئی ہون ہی نہیں کر رہا ہے امور تمہاری طرف قطرہ زیادہ ہے ہمارے مانوں تو تم ہم ہمارے طرف شفٹ ہو جاؤ کافی جگہ ہے تمہارا ہم سے رہ لے گا پتہ نہیں یہ طوفان کب تھمے گا اللہ کے رہے جنگ بندی جلد ہو جائے آپ ٹھیک بولتا ہے ہم بھی یہ سوچ رہا ہوں